بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمدین کمت و حب و تردلا ہو اسلام علیکم دوستو جیسے کہ آج آپ ٹائٹل دیکھ رہے ہیں کہ میں آپ سے آج دودے پاک جو میں پڑھتی ہوں اس کے بارے میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں میری ایک بہن کا کمینٹ آیا تھا جو آپ نے دیکھ ہی لیا ہے کہ وہ چاہتی تھی کہ میں اب اپنا ذاتی مشاہدہ بتاؤں تو میں نے سوچا کیوں نہ میں آج ایسی ویڈیو بناوں جو میں ببرکت دن کے حوالے سے کہ میری تمام بہنوں کو اس سے فائدہ ہوں میں آپ کو وہی بتاؤں گی جو میرے ساتھ ہوا میں کیسے میں نے یہ پڑھنا شروع کیا مجھے سے کیا برکات ملی مجھے کیا اس سے فائدہ ہوا میں سب ڈیٹیل آپ کو بتاؤں گی تاکہ آپ کو بھی اس بات کا پتا چلے کہ میں کیوں ہر ویڈیو کے آغاز میں میرا جو دوسرا چینل ہے اس کے سٹارٹ میں بھی میں سب سے پہلے یہ درود پاک پڑھتی ہوں اور اس چینل پہ بھی آپ نے دیکھو الحمدللہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ میرے چھ سات مہینے کی جرنی میں میں نے الحمدللہ سنتیس اٹھتیس ہزار کے قریب میرے سبسکرائبر ہونے والے ہیں اللہ کا بڑا کرم ہے میں کہوں گی یہ مجھے جو برکتیں ملی ہیں صرف اس درود پاک کی وجہ سے ملی ہیں سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گی کہ میں نے یہ پڑھنا کس طرح سے شروع کیا تاکہ آپ کو ڈیٹیل سے میں سمجھا سکوں تاکہ آپ کو اس پہ یقین ہو اور آپ بھی اس کو پڑھیں انشاءاللہ آپ کو بھی فائدہ ہوگا جو مجھے فائدے ملے وہ میں آپ کو بتاؤں گی پڑھنا میں نے اس طرح سے سٹارٹ کیا میری روٹین تھی کہ میں صبح میں جب اٹھتی تھی فجر کی تحجد میں اگر میں کبھی نہیں اٹھ پائی تو میں پھر فجر کی نماز کے بعد میں اس کو پڑھا کرتی تھی سب سے پہلے میں پڑھتی تھی یاسین شریف اور پھر سور مزمل میں پڑھا کرتی تھی میں نے سورتوں کا اس طرح سے کیا ہوا ہے ڈیوائیڈ کے میں مغرب میں اور عشاء میں ہر نماز کے اور اس کے بعد کے جو میرے وزائف ہیں وہ میں نے الگ الگ کیے ہیں لیکن یہ درودے پاک جو تھی جو درودے پاک کا مجموعہ ہوتا ہے جیسے آپ کے بعد کتابیں ہوتی ہیں اس میں بارہ پندرہ درودے پاک لکھے ہوتے ہیں مختلف قسم کے جو مختلف چیزوں کے ہوتے ہیں میرے پاس بھی وہی بک تھی میں نے صبح میں سور مزمل پڑھنی سور یاسین پڑھنی اور اس کے بعد میں نے وہ چھوٹی سی بک میں سے سارے میں نے درودے پاک ایک ایک بار پڑھنی جس میں لکھا ہوا تھا کہ ایک بار پڑھنے سے اسی سال کی گناہ ماف ہوتے ہیں ایک بار پڑھنے سے چھے لاکھ درودے پاک کا سواہ ملتا ہے یعنی اسی طرح سے جو باقی درودے پاک ہیں سبھی بابرکت ہیں میں اسی طرح سے پڑھتی تھی میں پڑھتے پڑھتے جب میں اس درودے پاک پہ آتی تھی تو اس پہ میں نے ایک واقعہ اس پہ لکھا ہوا تھا واقعہ بھی آپ نے بھی بہت پڑھا ہوگا یہ سنا ہوگا کہ اس میں لکھا ہوا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیٹھے ہوئے تھے اور ان کے پاس ایک شخص آیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کو اپنے پاس بٹھا لیا اور جب وہ چلے گئے تو باقی جو صحابہ بیٹھے ہوئے تو انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس شخص کو اپنے پاس کیوں بٹھایا آ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ وہ میرے اوپر اس طرح سے درودے پاک پڑھتا ہے اور وہ درودے پاک اللہمہ صلی اللہ محمدین کبہ تو حبو وطرد اللہ تو میں نے جب یہ پڑھا تو میرے دل میں اچانک سے اور وہ جو میں آپ کو بتا رہی نا مجموعہ کتاب جو ہے درودے پاک کیوں میں بہت سالوں سے پڑھ رہی تھی پھر جب میں نے یہ پڑھا تو میرے دل میں ایک دم سے آئی کہ جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مل جائے اسے اور کیا چاہیے میں نے پھر یہ پڑھنا شروع کر دیا پھر پڑھتے پڑھتے میں نے اس طرح سے کیا کہ میں نے ہر نماز کے بعد گیارہ بار پڑھنا شروع کر دیا تی تیس بار کبھی پھر میں نے اس طرح سے کیا کیونکہ مجھے آپ کو پتا ہے جیسے میرا بڑا ٹف شیڈول ہے کہ مجھے اپنا گھر بھی دیکھنا ہے میرا ہوم بزنس بھی ہے تو پھر میں نے چینل بھی ہے تو پھر میں نے کیا کیا پھر میں کام کرتے ہوئے اس کو میں نے کھلا پڑھنا شروع کر دیا یعنی کہ میں گنتی نہیں تھی تسبیح پر میں نے یہی تھی کہ میں بہت ہسوں میں پڑھتی ہوں یہ ہزاروں میں نہیں ایسا کچھ نہیں ہے کیونکہ میں بعض دفعہ دیکھیں جب انسان کام کر رہا ہوتا ہے تو پڑھنا شروع کرے بعض دفعہ دوسری کام کرنے لگتا تو ذہن سے نکل جاتا ہے پھر جیسے میرے ذہن میں آتا تھا تو میں وہ پڑھنا شروع کر دیتی کہ میں ریسی بھی بنا رہی ہوں یا میں دھر کے کام کر رہی پھر میں وہ اس کو پڑھنا شروع کر دیتی تھی مجھے نہیں اندازہ ہوا کہ میں کتنی دفعہ پڑھ رہی ہوں تو میں نے اس طرح سے اس کو پڑھنا شروع کر دیا پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ میں نے خود محسوس کیا کہ میرے دل سے دنیا کا خوف ختم ہو گیا ہے میرے دل میں اللہ کی محبت نبی پاک کی محبت پیدا ہو گیا ہے اور میری دعائیں بالکل بدل گئی ہیں پہلے میں مانگتی تھی اللہ تعالی مجھے گھر دے مجھے گاڑی دے جیسے ہماری ہوتی ہیں خواہشیں یہ دے وہ دے بعد میں میں نے اپنی دعاؤں میں محسوس کیا کہ میں اب یہ چیزیں نہیں مانگتی میں اللہ کی محبت مانگتی ہوں اللہ کا ساتھ مانگتی ہوں اور یہ مانگتی ہوں کہ اللہ تعالی میری آخرت سوار دے میرے دل سے یہ دنیا سوارنے کی چیز ہی ختم ہو گئی اور میرے دل میں یہ پیدا ہو گیا کہ اللہ میری آخرت سوار دے اس سے یقین مانے میں نے جب میری دعاؤں میں اتنی تاثیر آگئی میں نے خود محسوس کیا یہ بات کہ میں جو مانگتی ہوں اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتے ہیں میں جو بھی خواہش کرتی ہوں اللہ تعالیٰ پوری کر دیتے ہیں اور میرے لئے اتنی آسانیاں کرتے ہیں کہ جو میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتی یقین مانے میں واقعی میں بیان نہیں کر سکتی کہ آپ میں نے آخرت اپنی مانگی سوارنے کے لئے تو اللہ تعالیٰ نے تو میری دنیا بھی سوار دی یقین مانے کہ میں دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے وہاں وہاں سے رزق عطا کیا جہاں سے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی میرے دعا اللہ تعالیٰ نے قبول کرنا شروع کر دیں میرے مسائل حل ہو گئے یقین مانے پہلے مجھے پریشانی کی وجہ سے راتوں کو نیند نہیں آیا کرتی تھی اب ایسے مجھے الحمدلہ گہری نیند آتی ہے کہ میں اللہ کا شکر عدا کرتی ہوں اٹھ کے کہ اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے کہ مجھے پرسکون نیند دی جو جس میں مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے رات میں مجھے کوئی برے خواب نہیں آتے کچھ ایسا مرہ مستانی میرے مسئل حل ہو گئے میرے رزق کے ایسے راستے بنیں کہ میرے ذہن و گمان میں بھی نہیں تھے کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہاں سے بھی رزق دے گا یقین مانے اللہ تعالیٰ بڑے بول سے بچائے اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے میں صرف آپ کو یہ ویڈیو بنانے کا مقصد کوئی اپنی بڑی بڑائی جو ہے وہ بیان کرنا نہیں ہے میں آ میری بہنیں سب سے بڑا تحفہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے آپ مجھے دین دیکھیں آپ کو میں نے اپنے ابو کی جب میرے ابو زندہ تھے ان کے بارے میں سب بتایا میرے ابو کی جب ڈیتھ ہوئی ہے ان کی پھر ڈیٹیل میں نے آپ کو دیا ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ جیسی فیملی اتا کیا ہے دیکھیں آپ کو جیسے میں نے بتایا میرا مہکہ نہیں ہے تو اب آپ دیکھیں 37 38 ہزار لوگ جس کے مہکے میں ہو وہ کبھی اکیلا ہو سکتا ہے یا میں کبھی سوچ سکتی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس طرح سے نوازے گا اب مجھے بات کرنے کو میرا دل چاہتا ہے میری بہنیں مجھے اپنے باتیں بتاتی ہیں میری دعائیں کرتی ہیں میری ریسپیز کی تعریف کرتی ہیں فیڈ بیک دیتی ہیں میرے حوصلہ افضائی کرتی ہیں اتنا تو کوئی سگا بھی نہیں کر سکتا جو ساتھ رہ رہا وہ بھی اتنی تعریف اور حوصلہ افضائی نہیں دے گا جتنی آپ لوگ دیتی ہیں اور یقین مانے میں آپ سب کے لئے دعا کرتی ہوں اپنے ایک ایک سبسکرائبر کے لئے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ جس یقین سے وہ مجھے دعا کا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ میری دعا میں تاثیر دے کہ میری دعا ان کے حق میں بھی قبول ہوں بتانے کا میرا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دیکھی مجھے آپ انایت کیے کہ میرے لئے آپ سب تحفہ ہیں اور میں آپ کو یہاں پہ بتاؤں میں اپنے دشمنوں کے شر سے محفوظ ہوگی کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس کی زندگی میں کوئی دشمن نہ ہو کوئی بھی میں نہیں کہتی ایسا ہے اپنے ہیں پرائے ہیں کوئی بھی دشمن ضرور ہیں یقین مانے میں نے جب سے دورد پاک پڑھنا شروع کیا ہے میں اپنے دشمنوں کو اپنے سے دور ہوتے اور زلیل ہوتے دیکھا ہے میں یقین مانے میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہی کہ ہاں وہ اس طرح مجھے خوشی ہوتی کس کو زلیل ہوتا دیکھ کہ نہیں جنہوں نے میرے لئے گھڑاک ہوتا ہے یقین مانے میں نے اپنی آنکھوں سے اس گھڑے میں خود انہیں گرتا دیکھا ہے اور میں آپ کو یہاں پہ بتا دوں میں نے کبھی کسی کے لئے بددعا نہیں کی ہر کسی زندگی میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ہمیں ہمارے مرنے کے بارے میں دعا کر رہے ہوتے ہیں ہمارے برے کے لئے ہمارے اولاد کے برے کے لئے دعا کر رہے ہیں یقین مانے میں نے ان لوگوں کے لئے بھی کبھی بددعا نہیں کی میں نے ان کا معاملہ بھی اللہ پہ چھوڑا ہے اور اللہ سے ہمیشہ یہ دعا ضرور کی ہے کہ اللہ پاک ان کے شر سے محفوظ کر اور یقین مانے اللہ تعالی نے ان کے شر سے مجھے ایسے محفوظ کیا ہے نا کہ وہ مجھے میرا اور مجھے اس بات بھی یقین ہے کہ کوئی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا ساری دنیا ایک طرف ہو جائے نا جب تک میرا رب کریم نہیں چاہے گا نا مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا اور اس بات میں مجھے اتنا کامل یقین ہے نا کہ مجھے کسی چیز سے خوف نہیں آتا سوائے اللہ کی ذات سے مجھے کسی چیز سے ڈر نہیں ہے خوف نہیں ہے جو بیماری ہے تکلیف ہے پریشانی ہے وہ اللہ کی طرف سے اللہ نہیں کاٹنی ہے اور میرے چھوٹے چھوٹے کام تو ایسے آسانی سے ہو جاتے ہیں نا کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلتا اب جیسے آپ دیکھنے ایک عورت کے لئے جبکہ میں آپ کو بتا چکی میرے تین بچے ہیں پڑھنے والے ہیں اکیڈمیز جاتے ہیں میرے ہسپیرڈ ہیں گھر کے کام ہیں ہوم بزنس ہے میرا چینل ہے میں کتنے کام کرتی ہوں اور یقین مانے مجھے بلکل بھی تھکن نہیں ہوتی کہ میں آپ کو کہو نا کہ میں سوڑی بودھ میں تھکتی ہوں اور ہو نا تمہیں نماز پڑھنے کے بعد جب اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے ٹائم میں برکت دے میرے کام مجھ پہ آسان کر دے اور وہ میں جو حمد تسبیح ہوتی ہے درودے جو ہے تسبیح فاطمہ ہے جو اللہ اکبر چوتنتیس بار تیتیس بار جو ہے سبحان اللہ تیتیس بار الحمدللہ پڑھ کے اپنے ہاتھوں پہ پھنک مار کے جب میں اپنے پورے جسم پہ پھیڑ لیتی ہوں یقین مانے میری تھکن ہوتر جاتی ہے بلکل بھی مجھے فیل ہی نہیں ہوتا کہ میں نے سارا دن تھکن کیا بلکہ جب میں ذہن میں سوچتی ہوں کہ آج صبح میں اٹھی اور میں نے اٹھ کے بعد میں سٹیپ بے سٹیپ اپنے سارے کام اگر ذہن میں لاتی ہوں میں کہتی ہوں میں نے اتنے کام کر لی ہے اور مجھے تھکن بلکل بھی نہیں ہوتی لیکن میں درودے پاک کا ورد کرتی ہوں اور میں یہ کہوں گی کہ اس کے کمالات بہت زیادہ ہیں آپ پڑھیں گے نا اپنی زندگی میں خود تبدیلیاں محسوس کریں اس درودے پاک میں اتنے روحانی راز پشید ہیں اتنے کمالات پشید ہیں اتنی آسانیاں پشید ہیں سب سے بڑھ کر اس درودے پاک کا فیض ملنا بہت ہی جل شروع ہو جاتا ہے بعض ہوتے ہیں نا وظائف آپ کو ہوتا ہے کہ اتنے مہینے پڑھیں اتنا پڑھیں اتنا پڑھیں پھر آپ کو ملے گا میں اس کی کوئی آپ کو تعداد نہیں بتاؤں گی کوئی میں آپ کو یہ نہیں کروں کیونکہ میں نے بھی تعداد سے نہیں پڑھا میں آپ کو اپنا مشاہدہ بتاؤں گی آپ اپنے اس سے جتنا پڑھ سکتے ہیں پڑھیں لیکن جیسے کہ میں کام کرتی ہوں تو میرے پر اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ میں بیٹھ کے ڈیٹیل سے پڑھ سکوں آرام سے سکون سے تو میں اس طرح بھی جتنا تھوڑا میں نہیں کہتا ہوں تیتیس بار ایکتیس بار تیتیس بار بہتر بار میں جتنے پڑھ سکتی ہوں گیارہ بار پڑھتی ہوں لیکن جو میں چلتے پھرتے پڑھتی ہوں وہ کھلا پڑھتی ہوں وہ سو بھی ہو سکتا پچاس بھی ہو سکتا ساٹھ بھی ہو سکتا میں یہ نہیں کہتی کہ میں ہزاروں کے قطعات میں پڑھتی ہوں اس کا فیض آپ کو درود پاک کا اتنی جلدی ملنا شروع ہوگا کہ آپ کی سوچ سے بھی زیادہ ہے اس قدر اس کی جلدی فیض آپ پڑھنا شروع کریں کسرت سے پڑھیں جتنا آپ کے آسانی سے پڑھ سکتے ہیں اپنا اس کو پڑھنے کے لئے آپ روحانی سفر اپنا شروع کریں آپ روحانی ترقی میں آپ کی اضافہ ہوگا اور دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جسے مل جائے اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا بتائیں میرے دل میں بھی سب سے پہلی بات جو آئی تھی وہ یہی آئی تھی کہ جس کو نبی پاک کی محبت مل جائے اس سے اور کیا چاہیے اور میں آپ کو بتاؤں مجھے اپنے شوہر کی سچی محبت ملی ہے اس کو پڑھنے سے مجھے لوگوں کی محبت ملی ہے یقین مانے جو میرے رشہ دار تھے یا جو ایسے لوگ تھے جو مجھے لگتا تھا کہ ہاں میرے ساتھ مخلص نہیں ہے ایک تو ہوتے ہیں نا ہمارے دشمن دشمن کی بات نہیں میں کر رہی ایک ایسے لوگ ہوتے ہیں نا جن سے ہم تھوڑا سا وہ ہم سے بزن ہوتے ہیں یا ہم کہلیں ہمارے دل میں ان کے خلاف کوئی بات ہوتی ہے کچھ ہوتا ہے ان لوگوں نے بھی مجھے محبت دی ہے مجھے ان لوگوں سے بھی فیض ملا ہے اور سب سے بڑی جو مجھے میں آپ کو بتاؤں جو مجھے ملا ہے میرے بچے میرے بچوں کو ہدایت ملی ہے اللہ کا شکر ہے میں نے ہمیشہ اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے ہدایت مانگی اور میں آپ کو بتاؤں میرا بڑا بیٹا جو ہے نا وہ ابھی اس نے میٹرک کے پیپر دی ہیں یہ میری بہن یا میں بلال ناصر کی آئی ڈی سے ہماری بہن کمنٹ کرتے ان کے بچوں نے بھی دیا اللہ تعالی ان کے بچوں کو بھی کامیاب کریں میں انشاءاللہ تعالی میرے بیٹے کا ریزیلٹ جب آئے گا تو میں وہ بھی آپ سے شو کروں گی اپنی کسی ویڈیو میں تو میں آپ کو بتاؤں کہ وہ میرا بیٹا ہوگا کوئی سولہ سال کا ہوگا تو سولہ سال کی عمر میں پہلے میں یہ نہیں کہتی کہ میرے بیٹے شروع سے بہی بہت میری اولاد بڑی نیک ہے پارسہ نہیں بچے جیسے ہوتے ہیں ہر چیز کرتے ہیں گانے سنتے ہیں ہر چیز ایکٹیوٹی میں موبائل میں لگے رہتے ہیں میں نے دعائیں مانگنا یہ درود پاک پڑھنے کے میں دعا مانگنا شروع کی ہے یقین مانے میرا بیٹا تحجد پڑتا ہے آپ یہ دیکھ سوچیں اب ایک چھوٹا شاید میں بھی سولہ سال کی عمر میں میں نے کبھی تحجد نہیں پڑی تین عمر میں سولہ سال میرا بیٹا لارم لگا کے سوتا ہے تحجد پڑتا ہے ماشاءاللہ نماز کی پابندی کرتا ہے وظائف پڑتا ہے اور سب سے بڑی بات میں آپ کو بتاؤں دیکھیں ٹک ٹو کون سا بچہ ہے جو آج کل یوس نہیں کرتا میرے بچے کی آپ پوسٹے دیکھیں اس کے جو پہلے اس نے گانے پر لگائے ہوئے تھے اس نے سب ہی اپنے گانے جو ہیں اور یہ جب میرا چینل کا میری ایک بہن نے مجھ سے پوچھا تھا امراض اور علاج کی ایڈی سے ہیں میری بہن انہوں نے پوچھا تھا کہ آپ نے یہ چینل مونیٹائز ہوا تھا تو آئیے آپ کا جو سسٹم ہے آپ نے خود کیا یا باہر سے کسی سے کریا تو میں اپنی بہن کو بتاؤں کہ میرے اللہ تعالی نے میری اولاد کو اتنی صلاحیت عطا کی ہوئی ہے یہ چینل میرے بیٹے نے بنایا اس کو جو اس کی سارے جو سٹیپس تھے ویریفکیشن کے جو بھی تھے ای میل وغیرہ سب وہی چیٹ وہی کرتا ہے یوٹیوب سے سب ہی وہ کرتا ہے اب آپ دیکھنے اس کی کوئی اتنی ایڈیوکیشن نہیں ہے ابھی تو اس نے میٹرک کے ایگزیم دے لیکن اللہ تعالی نے اس کو اتنی صلاحیت دے دی اتنی نولیج دے دی سب سے بڑھ کو اس کو دین کی سمجھ دے دی اور میری بیٹی الحمدللہ وہ نماز پڑھتی ہے پابندی سے میرا چھوٹا بیٹا میں نے جیسے آپ کو بتایا تھا کہ وہ میں نے اس کو حفظ پہ ڈال دیا پانچ پڑی ہیں اس کے بعد میں نے اس کو حفظ پہ ڈال دیا وہ بھی دل سے پڑھ رہا ہے اور اللہ تعالی نے میں آپ کو یہاں پہ بتا دوں کہ اللہ تعالی نے میری اتنی اسانیہ کیا کہ میں نے جب اپنے بیٹے کو حفظ کا سوچا ہے تو مجھے مدرسہ کوئی نہیں مل رہا تھا کہ میں کہاں ڈالوں سبھی دور دور تھے جیسے کہ ہر ایک ماہ کے دل میں ہوتا ہے کہ میرا بیٹا صبح جائے گا رات کو آئے گا چھوٹا ہے میں کیسے اس کو کروں گی اور آپ کو بتا ہے چھوٹے بچوں سے زیادہ محبت ہوتی ہے تو اللہ تعالی نے کیا کیا ہے میرے لیے میں اگر سجدے میں ساری زندگی پڑھی رہوں یقین مانے اس کا شکر ادانی کر سکتی جو ہمارے محلے کی گلی میں مسید تھی یقین مانے اسی کو اللہ تعالی نے احسن دزام کیا اسی میں مدرسہ بن گیا آپ یہ سوچ نہیں سکتے کہ اتنی آسانی اتنی آسانی یقین مانے مجھے اپنے اللہ پہ پیار آتا ہے کہ میرا رب اسے اتنی محبت کرتا ہے اتنی محبت کہ میرے لیے اتنی آسانی کہ مجھے کہیں جانے نہیں دیا مدرسے کو میرے پاس لے آیا میرے لیے اتنی آسانی جو کئی بھی کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ سالوں سال سے شروع سے مسجد بنی ہوئے کئی سال ہو گئے اس مسجد کو میری شادی کو دیکھ بہت سولہ ستھرہ سال ہو گئے اس سے ستارہ ٹھارہ سال میری شادی کو ہو گئے تو اس سے پہلے کیوں مسجد کئی سالوں سے کبھی مدرسے کا اس میں خیال نہیں آیا کبھی کسی نے نہیں بنوایا اور اب اللہ تعالیٰ نے جب میرے بیٹے ٹائم آیا تو اس کی بھی ففت کلاس ختم ہونی تھی کہ اس سے پہلے ہی مدرسے کی بنیادیں رکھ دی گئیں اللہ تعالیٰ ہمارے لئے اتنی آسانیہ کرتا ہے اتنی آسانیہ کرتا ہے ہم سوچ ہی بھی نہیں سکتے آج کا میرا مقصد جمعہ کے حوالے سے آپ لوگوں کو یہی بتانا تھا کہ دیکھیں سب سے بڑے ہماری زندگی اگر ہمارے بچے صحیح راستے پہ چلے جائیں اللہ تعالیٰ سب کے بچوں کو اس طرح مستقیم پہ چلائے اور ہمیشہ قائم رکھے اللہ تعالیٰ میری اولاد کو بھی جس راستے پہ وہ نیک راستے پہ چلنا شروع ہے اللہ تعالیٰ ان کی افاظت فرمائے نظرِ بد سے محفوظ فرمائے اور وہ صحیح راستے پہ چلتے رہے ہمیشہ میرے لئے صدقہ جاریہ بنیں آپ اپنی دیکھیں اس درود پاک کو پڑھ کے اگر آپ کو کوئی مشکل ہے کوئی پریشانی ہے کوئی کہیں آپ کا کام فسا ہوا ہے آپ درود پاک کو پڑھ کے اس شخص کو ہدیعہ کر دیں جو آپ کو نقصان پہنچا رہا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے دل میں آپ کے لئے رحم آ جائے گا اور یہاں میں ان بہنوں کے لئے بتاؤں گی جو میری بہنیں بیمار ہیں ان کے لئے میں یہ بتاؤں گی اگر آپ کو کوئی بیماری ہے کچھ ہے آپ یہ پڑھیں درود پاک 101 مرتبہ پڑھ لیں جتنا آپ باس آنی پڑھ سکتی ہیں 31 مرتبہ پڑھ لیں 11 مرتبہ پڑھ لیں اور اس کے بعد اپنے جسم کو ہدیعہ کریں اپنے جسم کو ہدیعہ کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اے اللہ کسی کو بھی ہدیعہ کیونکہ میری بہنوں کو باس کو کمنٹ آ جاتے کہ ہدیعہ کس طرح سے کرتے ہیں تو ہدیعہ کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس سے آپ کو فیض ملے گا اور آپ نے طریقے کار یہ ہوتا ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے جیسے کسی شخص کو کر رہے ہیں تو آپ یہ کہیں گے اللہ تعالیٰ یہ جو میں نے کلام پاک پڑھا ہے یہ جو درود پاک میں نے پڑھا ہے اس میں میرے سے غلطی کتاہی گستاہی زبر پیش کی جو بھی غلطی ہوگیا مجھے معاف فرما اور اس کا ثواب میں فلانے شخص کو ہدیعہ کرتی ہوں اس کے دل میں میرے نرمی پیدا فرما اور وہ مجھے نقصان نہ پہنچا ہے اس کے دل میں میرے جو بھی آپ کا کام ہے وہ کہیں کہ میرا کام وہ بسانی کر دے اور اگر آپ بیمار ہیں تو اپنے جسم کو ہدیعہ کریں کہ اللہ پاک یہ جو میں نے پڑھا ہے اس درود پاک کا سواق میں اپنے جسم کو ہدیعہ کرتی ہوں میری یہ تکلیف دور فرما میری یہ پریشانی دور فرما کیونکہ میری ایک بہن ہے انہوں نے بھی کینیڈا سے بھی کیا اور آسیہ تلت ہیں اور جو بھی اور ہماری بہنیں بیمار ہیں اور ہجاب گل کی آئی ڈی سے ہیں جو بھی بیمار ہیں اللہ پاک ان کو صحت اتا فرمائے سب میری بہنیں جو بھی بیمار ہیں جس کو کچھ چھوٹے سے چھوٹا بھی مسئلہ ضروری نہیں ہے کہ آپ زیادہ بیمار ہوئے کچھ وہ آپ نے طبیعہ کرنا ہے آپ کو چھوٹا سا مسئلہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں یہ اپنی جسم کو ہدیعہ کریں کسی شخص کو جو پریشان کر رہا ہے اس کو ہدیعہ کریں اور اس کو اپنے معمول میں شامل کریں اور اپنے لئے دعا کریں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت اس کا فیض ملے گا مجھے اس بات پر پورا یقین ہے کہ اس میں رحمت آپ کو ملنے شروع ہو جائے گی آپ کو اللہ تعالیٰ کی مرضی آپ کے اس میں کاموں میں شامل ہو جائے گی اور جس کام میں اللہ کی مرضی شامل ہو جائے گی جو اس سے بڑا میرے حال سے کوئی نہیں تو آپ اسے پڑھنے اسے پڑھنے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت ملے گی مسئلے بھی رحل ہوں گے پریشانیاں بھی ختم ہوں گی کام بھی بنیں گے اور ثانیاں بھی ہوں گی انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح سے آپ کو بتا سکتی تھی میں نے بتانی کوشش کی اپنا مشاہدہ میں نے آپ سے شیئر کی ہے کہ میری زندگی میں اس کے پڑھنے کے بعد بہت زیادہ بہت بہت زیادہ میرے زندگی میں تبدیلیں آئی ہیں اور آپ بھی پڑھیں آپ کو انشاءاللہ اس کے فیض بہت جلد ملنا شروع ہو جائیں گے امید ہے آپ کو میری بات ساری سمجھ آگئی ہوگی اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی اولاد کو آپ کی فیملی کو سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھیں اور جو میری بہنیں مجھے اس چینل پر اور دوسرے چینل پر سپورٹ کر رہی ہیں ان کا بہت بہت شکریہ میں جتنا شکر ادا کرو کم ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس کا عجر عظیم عطا فرمائے ہماری بہنیں علی اقبال کی آئی ڈی سے دعا فاطمہ کی آئی ڈی سے اور ہماری بہن ہیں بلال ناصر کی آئی ڈی سے سٹرونگ وومن کی آئی ڈی سے میسیس خان ہے امراض و علاج کی آئی ڈی سے ہماری بہن ہے مصفہ اوفیشل کی آئی ڈی سے رضوان امین کی آئی ڈی سے کسوہ کازمی ککنگ ویڈا کی آئی ڈی سے فرحان احمد ہیں حسن علی ہیں جو بھی آسیہ بطول ہیں جتنی بھی بہنیں مجھے سپورٹ کر رہے ہیں اللہ پاک میری دعایں ان کے حق میں قبول فرمائے ان کے لئے دنیا آخر کی آسانیہ فرمائے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ